اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کسٹمر گائیڈ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے ازارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ باخبر رہیں تو جی ویورز آج ہم بات کریں گے پرائز بانڈز کے حوالے سے بہت سارے ویورز نے پوچھا کہ کیا سو دو سو سات سو پچاس اور پندرہ سو والے پرائز بانڈز بھی بند ہو رہے ہیں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان چالیس ہزار اور پچیس ہزار والے پرائز بانڈز لاسٹ یر بند کر چکی ہے اور حال ہی میں پندرہ ہزار اور سات ہزار پائنسو والے پرائز بانڈز بھی بند کر دئیے گئے ہیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکومت پرائز بانڈز بند کیوں کر رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ایف ایٹی ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے بند کیے جا رہے ہیں پرائز بانڈز تاکہ پاکستان گریلس سے باہر نکل سکے اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے تاکہ گورنمنٹ آف پاکستان جان سکے کہ کس آدمی کے پاس کتنے اساس آجاد ہیں اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے بریئر پرائز بانڈز کی بجائے پریمیم پرائز بانڈز جاری گئے ہیں تاکہ گورنمنٹ کو پتا ہو کہ کس بندے کے نام پر کتنے پرائز بانڈز ہیں اور وہ بلیک منی کو ختم کرنے میں مددکار ہو اگر پاکستان جون میں ہونے والے ایف ایٹی ایف اجلاس میں گریلس سے نہیں نکل پاتا تو اس چیز کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ پرائز بانڈز جو کہ سو دو سو سات سو پچاس اور پندرہ سو والے ہیں وہ بھی بند کر دیے جائیں اور ان کی بند ہونے کی ممکنہ تاریخ 30 دسمبر 2021 ہو سکتی ہے اگر آپ ان پرائز بانڈز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ان پرائز بانڈز کی بجائے کسی اور جگہ پر انویسٹمنٹ کریں یا آپ بینک اکاؤنٹ اوپن کروالے سیونگ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ نکے بان تینکیو فر واشنگ